ان کے لب رنگی کی نتھا بڑی تھی کہ جس نے قنیز رضا ہے معلومی اگرتی ہیں کہ رشتہ قرار پایا تھا کسی کے ساتھ مگر یہ کہ اب نگاہ کے کوئی امید نہیں لیکن اس دوران دونوں کے ماں بین اگر سامان کچھ یعنی تہائی وغیرہ توفے وغیرہ گفٹیڈ ایک دوسرے نے لیے دیوں گے تو کیا ان کو واپس کرنے ہوں گے ان کے لئے کیا شرح حکم ہوگا تو حالت عشق میں اگر کسی نے لڑکے نے یا لڑکی کو یا لڑکی نے لڑکے کو جو چیزیں ایک دوسرے میں یہ تبادلہ ہوتا ہے توفہ وغیرہ کا تو یہ رشوت کے حکم میں آتا ہے اور رشوت حرام ہوتی ہے کہ بہت مجبوری کی صورت میں دینے والے کو تو جائز کی صورت نکلتی ہے مگر لینے والے کو کسی بھی صورت میں یہ جائز نہیں ہوتا اور رشوت حرام ہے اور یہ مال خبیص ہے لہٰذا اس کو واپس کرنا اس کے مالک کو فرض ہے یعنی کوئی ایسی چیز کسی کے پاس آئی کہ شریعت نے اس پر رشوت کا حکم دیا تو اب یہ حرام مال اپنے پاس رکھنا اس کو نہیں چاہیے بلکہ یہ اس کو لوٹا ہے جو اس کا اصل مالک ہے اور بلفرض ایسا ہے کہ اس کے مالک کا معلوم نہیں چلتا یا اس کا مالک انتقال کر گیا تو پھر ان کے وارثوں کو یہ سامان دے جو رشوت کا سامان ہے اور اگر ایسی صورتحال ہے کہ جہاں نہ مالک کا معلوم چلتا نہ اس کے گھر کا نہ اس کے وہ رسا کا یا کوئی حیات ہی نہیں ہے تو پھر وہ مال فقیر کو صدقہ کر سکتا ہے کہ مال حرام اپنے صرف میں لانا بھی حرام ہے یعنی اپنے استعمال میں لانا بھی حرام ہے اسی طرح اگر یہ شخص یعنی آپ یہ چاہیں کہ اس سے بنا دیئے اس کو توبہ کر لیں تو اس کی توبہ اس معنی میں جو ہے وہ قبول نہیں کی جائے گی کیونکہ ایک حقوق اللہ ہوتا ہے ایک حقوق العباد ہوتا ہے یعنی یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق کہ اگر کوئی بندہ گناہ کرے یا کوئی ایسے معاملات کرے کہ جس کو شریعت نے منع کیا چاہیں ناجائز ہو یا فرض کو ترک کرنا ہو تو ایسی صورت میں اگر وہ شخص اپنے معاملات کو پورا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے سچے دل سے یا گناہ کرتا اور گناہ سے توبہ کی معافی مانگے تو امید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کہ وہ بندے کے گناہ جو ہے وہ بخش دی جائیں گے اس کو معاف کر دی جائے گا مگر ایسی صورتحال کہ جس میں حقوق العباد کو ترک کیا جائے مطلب یہ کہ بندے کا حق چھینہ جائے لیا جائے یا کسی کا حق اس پہ تھا اور وہ دیا نہ جائے تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ سے صرف توبہ سے کام جو یہ نہیں چلے گا بلکہ جس کا حق دیا ہے اس کو وہ دینا پڑے گا اسی طرح یہ توبہ کی شرائط میں بھی ہے کہ توبہ اس چیز کا نام ہے کہ جب بندہ اپنے گناہ سے سچے دل سے بیزاری کا اظہار بھی کرے اور ساتھ میں آئندہ نہ کرنے کا اہد بھی کرے تو اس میں بیزاری اس صورت میں ہوگی اور توبہ قبول اس صورت میں ہوگی جب یہ مال جو اس کے پاس قرض ہے اس کو دینا پڑے گا کیونکہ حرام مال جو ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں اور ان میں ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ اس میں مالک سامنے والا جو ہے اپنی ملکیت میں اس کو نہیں رکھ سکتا یہ مالک قرار نہیں پاتا جیسے کہ یہ رشوت کا مال یا کسی سے چھینہ گیا یا چوری کا مال تو ان صورتوں میں کیا ہوتا ہے کہ بندہ اس کا اصل مالک ہوتا ہی نہیں جب یہ اس کا مالک نہیں اس کی ملک میں نہیں تو اس کے پاس یہ سامان وہ ایک صورت قرض میں ہوگا یعنی قرض کی اس پر کیفیت رہے گی کہ یہ اب یہ حالت قرض میں ہے تو اس کو یہ قرضہ جو ہے وہ دینا پڑے گا اور اگر یہ قرض دار مرا اسی طرح مرا تو حالت شہید میں بھی اگر یہ مرا تو جنت میں امید یہ ہے کہ نہیں جائے گا جب تک اپنے گناہ کو نہ بھکت لے تو اسی طریقے سے اس پہ بھی بہت سخت حدیث مبارکہ ہیں جہنم کے عذاب کی کہ اگر کوئی شخص قرضہ دینے پر قادر ہے اور وہ قرض اس کا نہیں اتارتا اور اسی حال میں اگر شہید بھی مرے گا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا تو یہ جو مال حرام ہے جو اس دوران لیا دیا گیا تھا تو اس کو واپس کر دینا فرض ہے اللہ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت نے فرمایا کہ اس کی توبہ اس وقت قبول ہوگی کہ جب یہ یعنی بغیر اس کے دیئے تو اس کا چارہ ہی نہیں اور اس کی توبہ اس وقت قبول ہوگی جب یہ جس جس سے مال لیا ہے اس کو دے تب جا کے یہ توبہ کی اللہ تعالیٰ سے امید رکھے گے توبہ قبول ہوگی یعنی یہ بلکل ایسا ہے کہ جیسے اگر کوئی شخص گٹر کے گندے پانی میں کھڑا ہو کر اور خود پہ صاف پانی ڈالتا رہے یہاں تک کہ وہ یہ امید رکھے کہ شاید میں اس سے پاک ہو جاؤں اس سے میری طہارت جو ہے وہ مکمل ہو جائے تو یہ اس کی ایک بے وکوفی ہے کہ اگر گٹر میں کھڑا رہ کر غسل کرتا رہے گا تو یہ کتنا بھی پانی اپنے پر بہالے یہ پاک نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ اس سے باہر آ کر ہی صاف پانی سے غسل نہ کرے اسی طرح مالِ حرام اپنے پاس رکھ کر اور یہ جانتا ہے کہ جس کا ہے تو اس کو فرض تھا کہ اس کو دے واپس لیکن دیتا نہیں اور پھر اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کرتا ہے تو یہ بندے کے حق کو مارنے والا شخص ہے تو اس کی توبہ اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک یہ جائے اب یہ سوچے کہ اللہ تعالی سے اور گناہ کو چھوڑ کر توبہ کرے لیکن جب تک یہ مالِ حرام اس کے پاس ہے کرز اس کے پاس ہے تو اس نے گناہ چھوڑا نہیں ہے اور توبہ کی شرط میں یہ ہے کہ گناہ چھوڑنے کا بھی ارادہ ہو تو یہ پریکٹیکلی جب ہوگا جب اس کے سامان کو یہ واپس کر دیں اور اگر یہ سوچے کہ واپس نہ کرے یہ فنا ہو گیا تبا ہو گیا تو اس کے مثل اس کی قیمت اس کو جو ہے وہ ادا کرنی ہوگی کیونکہ اس کے پاس یہ جو ہے رشوت کا مال ہے اور یہ مال نجائز و حرام ہے اور پھر ایک صورت وہی کہ اگر مالک نہیں ملتا تو پھر اللہ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا کہ یہ اس کو خیرات کرے اور خیرات کے بعد ہی اس کی توبہ قبول ہوگی پھر اس کے بعد امید رکھے گی اس کی توبہ قبول ہے لیکن مال کو جو ہے وہ فقیروں کو وہ دینا ہوگا اور فرماتے ہیں اللہ حضرت امام مال لے کر توبہ کرتا رہے تو یہ مال جو ہے وہ حلال نہیں ہوتا اور یہ رشوت کا مال اور چھینہ ہوا یا چوری ہوا مال یہ دونوں بلکل ایک ہی حکم میں تو اس کا اندازہ بھی اس طرح کر سکتے ہیں کہ اگر حالت عشق میں کسی نے توفہ دیا اب وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کو واپس میں نہ کروں اپنے لئے استعمال میں کرلوں تو یہ اس کا استعمال بھی جائز نہیں ہے تو یہ بلکل ایسا ہے کہ جیسے آپ نے کسی سے پیسے چھینے چھین گے اپنے پاس رکھے اور اب توبہ کرتے رہو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میری گناہ کو معاف کر دے میں نے جو چوری کی اس کو معاف کر دے یا چھینہ پیسہ معاف کر دے تو اس کی معافی کی صورت جب ہوگی آپ کو بھی معلوم کہ جب یہ پیسہ اس کو دے دیا جائے تو اسی طرح جب یہ چور جو ہے مال چورانے کے بعد خود مالک نہیں بنتا اصل مالک دوسرے رہے گا اور اس کو دے نہ ہوگا کیونکہ یہ مال خبیص ہے اس کے پاس تو اسی طریقے سے یہ جو رشوت کا مال ہے یعنی حالت عشق میں جو تحفے لیے دیے جاتے ہیں یہ رشوت ہے اور یہ حرام ہے یہ جو مال ہے یہ بھی اس کو واپس کرنے ہوں گے انداز لگا گئے کہ کیا کیا سمان آیا تھا کیا کہ گیا کیونکہ رشوت والے کا حکم یہ ہے کہ رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں ہی جہنمی ہیں اسی طرح اللہ حضرت امام اہلہ سنت فرماتے ہیں کہ رشوت دینے والے کو یعنی یہ جو تحفے وغیرہ حالت عشق میں دیے گئے ہیں اس کو اختیار ہے کہ یہ اپنا سمان جو ہے وہ واپس لے لے لہٰذا اگر صورتحال آپ کے ساتھ ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے سمان کو جو ہے نا مطالبہ کروا سکتی ہیں کہ میرا یہ سمان فلان شخص کے پاس ہے میں چاہتی ہوں یہ واپس لے کیونکہ رشوت دینے والا اللہ بھی جہنمی ہے اور رشوت لینے والا بھی جہنمی ہے اور اس پہ تو فرض ہے لینے والے پہ کہ وہ آپ کو دیکھوں کہ کہ جو مال خبیص طریقے سے حاصل کیا جائے ناجائز غیر شرعی طریقے سے حاصل کیا جائے اس کو واپس کیے بغیر چارہ نہیں ہوتا شریعت کا یہ قائدہ بھی ہے موسیقی